بھائی ڈٹ گئے لوگ گلتی کر کے لوگ ڈٹ گئے خطا کر کے لوگ مانتے نہیں جھوڑ بول کے نہیں مانتے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں خطا کر کے ڈٹے ہیں ناز کے ساتھ بتلاتے ہیں فخر کے ساتھ بتلاتے ہیں اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو بہت بڑا بیورو کریٹ بہت بڑا تاجر بہت بڑا سنتکار ٹیکس والے پہنچ گئے صاحب ٹیکس دی لیے کہتا ہے میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں میں تو لیمٹ کا کاروبار کرتا ہوں بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں علال اعلان اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھئی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھنڈا کرتا ہوں میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا سود دینے والا سود کا کاروبار کرنے والا سود کی دستاوی ذات لکھنے والا اس پہ گوا بننے والا سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی گفہ نہ کرنے والا سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا سودی کے ساتھ راضی ہونے والا فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لانت ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی لانت ہے اتنا نعوسد والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا ہے شرم ہی نہیں آ رہی ہے ہیا ہی نہیں آ رہی ہے اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں میں تو سودی ہوں ہیا کر لوگ کناہ کرتے اور فخر بھی کرتے زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا اتنا غلیص کہا اتنا گندہ کہا اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ پھر یہ ساب بھی ہوتے ہیں سیٹ بھی ہوتے ہیں رئیس بھی ہوتے ہیں فنکار بھی ہوتے ہیں ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمیدار بھی ہوتے ہیں اتنا غلط اور غلیص کام کرنے کہ باوجود لوگ فخر کا مظہرہ کرتے یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور وہ بھی شکر کے انداز میں لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے گلتی ہو گئی تو پھر ڈر گیا پھر رونے لگا پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا پھر شرمندہ ہونے لگا فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراں ہی معاف فرما دیتا ہے